ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ایڈو سٹڈی ہب میرے ایڈو سٹڈی ہب چینل پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک 200 رولز آف انگلیس گرامر سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم صرف 200 رول میں پورے انگلیس کو ڈیٹیل میں سکھنے کوشش کر رہے ہیں میں انہی ٹاپکس کو زیادہ الوریٹ کر رہا ہوں جس ٹاپکس سے زیادہ کوششنز ارائز گئے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو پلیز ڈسکرپسن میں دیئے ہوئے لنک کو فالو کر کے آپ جا کر کے ساتھ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا آٹھ فار ویڈیو ہوگا اس میں ہم ایڈزیکٹیو کے بارے میں پڑھیں گے چیپٹر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کی نیوٹیپی کرسن آپ کو ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں ہم ایڈزیکٹیو کے بارے میں پڑھیں گے تو ایڈزیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ ایڈزیکٹیو وہ ایسے ورڈ کو بولتے ہیں it is a word that qualifies a noun اور a pronoun جو noun اور a pronoun کو qualify کرتا ہے ایسے ورڈ انہیں ہم ایڈزیکٹیو بولتے ہیں اور دیکھیں تو ایڈزیکٹیو کے کچھ پارٹ ہوتے ہیں جیسے پروپر ایڈزیکٹیو پروپر ایڈزیکٹیو انہیں بولتے ہیں جو پروپر ناؤن سے ڈرائیو کیے گئے ہوں ویسے ایڈزیکٹیو کو ہم پروپر ایڈزیکٹیو بولتے ہیں جیسے کشمیر جو ہے آپ کا پروپر ناؤن ہے اس سے ہم لے ڈرائیو کیا کشمیری تو ہمارا کشمیری جو ہے پروپر ایڈجیکٹیو ہو جا رہا ہے اور دیکھیں یہ اوڈ جو ہے اوڈ آپ کا ناؤن ہے تو ناؤن کی بھی سستہ جو بتا ہے اسے ہم ایڈجیکٹیو بولتے ہیں تو یہ کشمیری جو ہے آپ کا یہاں پہ ایڈجیکٹیو کا کام کر رہا ہے وہ بھی کونسا کشمیری جو ہے آپ کا پروپر ایڈجیکٹیو کا کام کر رہا ہے quantitative adjective quantitative adjective کے بارے میں پڑھتے ہیں quantitative adjective میں دیکھیں ہمیں quantities related پڑھنا ہے جیسے some اور any کا case پڑھنا ہے some کا use ہم positive sentences میں کرتے ہیں اور any کا ہم negative sentences میں کرتے ہیں جیسے یہ آپ کا جو ہے positive ہے اور یہ negative ہے تو positive میں ہم دیکھ رہا ہے کہ جیسے I have some money یا any money I have some money یا any money تو آپ کا یہ positive sentence ہے تو آپ کا some ہونا چاہیے تو some آپ کا صحیح ہوگا any نہیں ہوگا ٹھیک ہے I don't have some money یا any money ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ negative sentence ہے تو آپ کا some یہاں پہ نہیں ہوگا any کا پریوک کیا جائے گا تو I don't have any money ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں little a little the little few of you یا the few کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے ان کے بارے میں بتا رکھا ہے ٹھیک ہے تو little جو ہوتا ہے وہ negative sentences میں use ہوتے ہیں a little آپ کا positive میں and the little آپ کا positive میں ٹھیک ہے few کا ہم اسی طرح سے little کی طرح ہی کام مطلب use کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے little کا جو ہم uncountable noun کے لیے use کرتے ہیں اور few کا countable noun کے لیے use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے یہاں پہ دیکھیں money آپ کا یہ یہ جو نیچے sentences دیئے ہوئے اس میں money ہے اس میں بھی money تو money آپ کا uncountable noun ہے تو ہم uncountable کے لیے little or little یا the little میں سے کسی ایک کو use کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں اب اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں میں نے پہلے بھی بتا رہا ہے لیکن میں اس ویڈیو میں اس میں بھی میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں کہ little or little and the little یا few of you یا the few میں کیا انتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں little کا جہاں تک بات ہے تو little کا مطلب ہوتا ہے ماترہ میں اتنا کم کی نا کے برابر ہو ماترہ میں اتنا کم کی نا کے برابر ہو ٹھیک ہے ایک دم نا سمجھ لیجیے اسے ٹھیک ہے all little کا مطلب یہ ہوتا ہے all little کا مطلب ہوتا ہے کی ماترہ میں اتنا کم ہو لیکن ہو مطلب جتنا بھی ہو چاہے وہ 0.001% بھی ہو لیکن ہو ٹھیک ہے اسے ہم all little بولتے ہیں the little کا مطلب اتنا کم ہو ماترہ میں اتنا کم ہو لیکن نیردھاریت ہو جتنا بھی ہو اتنا نیردھاریت ہو اتنے کو ہم انگیت کر سکے یا point out کر سکے اسے ہم دا لیٹل بولتے ہیں فیو کا اسی طرح سے فیو کا ہوگا سنکھیا میں اتنا کم کہ نا کے برابر مطبع ایک دم نا کے برابر ہو اور آفیو کا مطلب کہ سنکھیا میں اتنا کم ہو لیکن ہو کچھ نہ کچھ ہو دا فیو کا مطلب سنکھیا میں کم لیکن نیردھاریت وہ جس کے طرف ہم انگیت کر سکے اسے ہم دا فیو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے اس سے ریلیٹڈ کچھ اگزامپلز ہیں جیسے I can't give you یہ یو جو ہے یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے I can't give you any money because I دیکھئے میں تمہیں روپے نہیں دے سکتا ٹھیک ہے کیوں کیوں نہیں دے سکتا کیوں کہ اس کے پاس ایک دم روپے ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ایک دم کم مطلب ایک دم نہ کے برابر روپے اگر ہو اس کے پاس ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں or little ٹھیک ہے sorry little کیونکہ negative negative ایک تو sentence ہے تو اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ little کا use کرنا ہوگا یا few کا use کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے money جو ہے uncountable uncountable کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں few یا little little کا use کرتے ہیں یہاں پہ little ہوگا یہاں پہ دیکھئے i can give you some money میں تمہیں کچھ روپے دے سکتا ہوں because i have کیونکہ میرے پاس کچھ روپے ہیں تو کچھ روپے کون سنس دے رہا ہے آپ کا a little یا a few سنس دے رہا ہے تو دیکھئے یہاں پہ money جو ہے uncountable ہے تو اس کے لئے کچھ تھوڑے سیکھ لئے ہم کیا use کریں گے a little کا use کریں گے تو a little کا use ہوگی یہاں پہ اسی طرح سے i have that money that you gave me last night ٹھیک ہے میرے پاس وہ روپے پڑے ہوئے ہیں جس جو جتنے بھی کم یا زیادہ جو بھی روپے دیا ہوں گے اتنے روپے پڑے ہوئے ہیں جو تم نے last night کو پچھلے رات کو دیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کچھ particular روپے کی بات کی جا رہی ہے جو بھی ہو ماترہ میں کام ہو لیکن ہو اس کی بات کی جا رہی ہے تو ہم وہاں پہ یا تو the few کا use کر سکتے ہیں یا the little کا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں money کی بات کی جا رہی ہے تو money کے لئے ہم یہ the little کا use کریں گے ٹھیک ہے ایک اور چیز بات دیکھنے والی یہ ہے کہ جب بھی the the کا use ہم ایک اور طریقے سے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں simple آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ اگر negative ہے تو little ہوگا نہیں تو few ہوگا ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی ہوگا negative کے لئے positive میں اگر آپ کو problem ہوتی ہو آپ direct answer خوزنا چاہتے ہو تو positive میں یا تو all little ہوگا نہیں تو the little ہوگا ٹھیک ہے یا few ہوگا a few ہوگا یا the few ہوگا دیکھیں positive میں یا تو آپ کا کوئی ہوگا تو ہمیں کیسا پتے چلے گا کس میں all little لکھیں اور کہاں پہ the little یا کہاں پہ of you یا کہاں پہ the few تو ہم all little وہاں پہ لگائیں گے دیکھیں یہاں پہ جیسے particular بات نہیں کی گئی ہو مطلب simple سی بات کی گئی ہو simple سی positive بات کی گئی ہو تو ہم اس سمیں all little کا یا of you کا use کریں گے اگر وہ particular بات کی گئی ہو جس sentence میں particularly کسی quantity کے بارے میں یا آپ کا مطلب ماطرہ یا سنخیہ کے بارے میں بات کی گئی ہو تو اس سمیں ہم particular کے sense میں the few یا the little کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا دیکھیں اب problem ہوتا ہے the other any other یا another میں ٹھیک ہے تو the other کا use ہم کرتے ہیں دو کے لیے وہ بھی ان کے لیے جو known ہو ٹھیک ہے any other کا use کرتے ہیں not کے لیے مطلب negative sentences میں ٹھیک ہے another کا use کرتے ہیں another another کا use کرتے ہیں دو سے زیادہ کے لیے ٹھیک ہے وہ بھی positive sentence میں ٹھیک ہے تو دیکھیں I have dash question ٹھیک ہے تو I have dash question ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہے کہ دو سے زیادہ questions ہوں گے اس کے پاس تو یہاں پہ positive بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو جب positive بات کی جا رہی ہو sentence آپ positive ہو positive میں ہو تو another کا use کرتے ہیں another another کا use کیا گیا ہے I don't don't دیکھتے ہیں ہی آپ کو لگا کہ یہ sentence negative ہے تو negative میں ہم کیا use کرتے ہیں another کا sorry any other کا use ہم نے کیا ہے this sentence میں I don't have any other question if she had not been given تو دیکھیں یہاں پہ آپ negative sentence ہے تو آپ any other کا use کیا جائے گا تو if she had don't been given any other chance she would have been a doctor ٹھیک اب دیکھیں numeral adjective کے بارے میں پڑھتے ہیں numeral adjective numeral adjective cardinal میں آپ number simple 123 اور ordinal میں first second third fourth fifth sixth ایسے کر کے ہوتا ہے ٹھیک اب دیکھیں آپ یاد رکھنا the first two row ہوتا ہے ٹھیک ہے first kia ordinal and two kia cardinal ٹھیک ہے article use ہوتا ordinal پہلے use ہوتا cardinal کے پہلے نہیں ٹھیک the first two row ہم کہتے ہیں the first two row یا the last three boys ٹھیک ہے تو یہ ہم اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ first second third کے پہلے ہم article کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے کچھ اندر سمجھ لیتے ہیں کب ہمیں former use former use کرنا ہوتا ہے کب later ٹھیک ہے کب foremost کب first kب last kب later ٹھیک ہے دیکھئے form دو آدمی ہو کہیں پہ ٹھیک ہے تو پہلے والے کی اگر بات کی گئی ہو تو ہم former کا use کرتے ہیں اور latter کا use ہم بعد والے کرتے مطلب second والے کے لیے اگر دو سے زیادہ کلئے use کیا گیا ہو تو جو first number پہ اسے first بولتے ہیں اور last میں ہو اسے ہم last بولتے ہیں ھیک letter کا مطلب ایک تو ہوتا ہے بعد والا ٹھیک ہے letter کا مطلب letter مطلب بعد والا letter 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 means بعد میں ہوتا ہے foremost کا مطلب ہوتا ہے most important foremost کا مطلب ہوتا ہے most important ٹھیک ہے آگے جیسے sentence دیکھ لیتا رام and شیام are friends former is doctor and letter is a teacher ٹھیک تو رام and شیام مطلب دو آدمی کی بات کی جا رہی یہا پہ تو دو آدمی کی اگر بات کی گئی لیکن اگر دو سے ادھک مطلب 3 4 5 کوئی بھی use کیا ہو تو first والے کے لیے ہم use کرتے ہیں first کا اور جو سب سے last میں ہو اس کے el ڈاکٹر and last means شیام کی بات کی جائے رہی ہیں پہ شیام means last is teacher ٹھیک ہے آگے دکھئے اب کوئی مطلب ساغہ بھائی دو تو جو بیرا ہو اس کے لیے elder بولتے ہیں اور younger ہم چھوٹے والے کے لیے بولتے ہیں ٹھیک اور دکھئے elder یا superior یا انت میں ior لگا ہو اس کے ساتھ یا prefer کے ساتھ ہم two کا use کرتے نہ than کا ٹھیک ہے جیسے کمپریٹ مطلب comparative degree میں than کا use کرتے ہیں لیکن یہ ایسے word ہیں جس کے بعد ہم two کا use کرتے elder یا ior سے last ہو junior superior ٹھیک ہے اور یا prefer کے بعد ہم relative adjective دیکھیں qualitative adjective تین طرح کے ہوتے positive comparative and super relative positive में آپ tall comparative taller tallest اسی طرح سے short shortest ایسے ہوتے ہیں long longest ٹھیک ہے اب دیکھئے کہاں پہ ہم positive degree use کرتے ہیں positive degree in sub case میں use کرتے جیس as as سے ہو تو as as کے بیچ میں ہم جو degree use ہو گا وہ آپ positive degree میں ہونے چاہیے so اور as کے بیچ میں positive degree use ہونے چاہیے comparatively کے بعد positive degree relatively کے بعد positive degree so and that کے بیچ میں آپ کے positive degree t double or to کے بیچ میں آپ positive degree fairly کے بعد rather کے بعد positive degree اور enough کے پہلے آپ positive degree ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کا رہا کی کیسے use کرتے آپ اس کا example کچھ دیکھ لیتے ہیں example میں آپ ہے کی جیسے comparatively کا use ہم کرتے ہیں جیسے ram is comparatively tall than shram تک دیکھئے comparatively کے بعد ہم نے tall positive degree کا use کیا ہے relatively کا use اس کسی طرح سے یہاں پہ relatively کا use کریں گے ٹھیک ہے اب so اور that کا use اور two اور two کا دیکھ لیتے ہیں انہیں ہم adverb of consequence بولتا ہیں تو adverb of consequence کیا ہوتا ہے وہ ہم adverb chapter میں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے example دیکھ لیتے ہیں she is so weak that she can't walk ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں so اور that کے بیچ میں so اور that کے بیچ میں positive degree کا use کیا ہے she is too weak to walk تو two اور two کے بیچ میں positive degree کا use گیا ہے weak تو آپ کو جو بھی weaker یا weakest دے کر کہ آپ اس میں error پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگے fairly and rather fairly کا use ہم positive sentences میں کرتے ہیں اور rather negative sentences میں ٹھیک ہے it is fairly good مطبع اچھا sense میں ہو رہا ہے it is fairly good اگر bad sense میں کیا جائے تو it is rather bad اب ہم enough کا case دیکھتے ہیں enough کے پہلے ہم positive degree کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ positive degree use کرتے ہیں کیسے تو enough کے بعد enough کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور noun کے پہلے ہم enough کا use کرتے ہیں جیسے intelligent enough boys ٹھیک ہے تو دیکھیں intelligent آپ کا adjective ہے enough سے پہلے اور enough کے بعد ہمارا noun ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے adjective use کیا ہے وہ positive degree میں use کیا ہے intelligent ٹھیک ہے آگے comprehension پڑھنا ہے comprehension میں دیکھنا ہے دو person کا ایک comprehension مطلب دو person کا ایک comprehension جیسے ram is taller than shram تو دو person ہے مطلب یہ ram and shram آپ کے دو person ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک ہی comprehension کیا ہے مطلب taller کے بارے میں کیا گیا ہے تو اس case میں ہم comparative degree کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے جب دو person اور ایک دو person کے بیچ میں ایک ہی comprehension کیا گیا ہو ٹھیک ہے دو person اور as sham ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے ram اور sham کے بیچ میں کیا گیا ہے اور یہاں پہ taller and stronger مطلب دو compression کیے گئے ہیں تو stronger کے بعد اگر کوئی preposition use کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے taller کے بعد بھی ہم دونوں compression کے ساتھ suitable preposition کا ہم use کریں گے تو taller کے ساتھ than کا use کرنا پڑے گا جب دو compression کیے گئے ہوں ٹھیک ہے دو person کے بیچ میں اگر one person ہو اور دو compression کیا گیا ہو جیسے ram is taller than stronger ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے ram is taller than stronger آپ کا غلط ہے کیونکہ اس کا صحیح formation ہوگا جب بھی person کا دو compression کیا گیا ہو تو جو پہلا والا ہوگا اس کو more taller more tall لکھیں گے ٹھیک ہے نہ taller more لگانا انیوار ہے جیسے اس کا صحیح formation ہوگا ram is more tall than strong ٹھیک ہے تو پہلا والا جو آپ degree آئے گا اس adjective بھائے کا اس میں more کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ایک person اور دو compression دیا گیا ہو مطلب ایک person کا دو Bollywood ایکٹر ہی ہے تو same group کے ساتھ compression اگر کی جا رہی ہو تو other کا use کرتے ہیں نہ کی any other سوری any other نہیں مطلب any کے بعد other کا use کرتے ہیں نہ کی kia any کا ٹھیک ہے تو other کا use ہم جب same group میں compression کی گئی ہو کسی person کی تو یہاں پہ امیتاب is Richard than any other Bollywood actor تو یہاں پہ آپ جو error دیے جائیں گے امیتاب is Richard than any Bollywood actor تو any کا use ہم کب کرتے ہیں مطلب other کا use ہم نہیں کریں گے کب نہیں کریں جب ہمیں different group کے ساتھ compression کی گئی ہو تو جیسے امیتاب بچن کی بات کی جارہی امیتاب بچن is Richard than any Hollywood actor تو Hollywood actor آپ کا الگ group ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کنڈیسن ہوئے comparative degree takes the کچھ comparative degree کے پہلے ہمیں the use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کسی case میں ہم comparative degree کے پہلے بھی the use کر سکتے ہیں کس case میں جیسے ایسے sentence اگر of Ram and Sam former is the taller مطبع پہلے والی خاصیت کی بارے بات کی جائے مطبع of Ram and Sam مطبع Ram and Sam former مطبع پہلے والا tall ہے ٹھیک ہے تو اس دونوں میں comparison کی جارہی ہے لیکن of Ram and Sam ایسا کچھ sentence starting میں آپ دیکھے تو ہم comparative degree تو use کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم the use کریں گے آگے ہے relative increase اور decrease کے case میں ہم the use کرتے ہیں جیسے the greater the skill the lesser the challenge ٹھیک ہے تو یہ skill زیادہ ہوگا تو آپ challenge کم ہوگا اس طرح سے the higher you go the cooler it became تو جتنا ہی آپ اوپر جاؤ گے اتنا ہی آپ تھنڈ ہوگا ٹھیک ہے تو جتنا جو چیز بڑھ رہا تو ایک چیز گھٹ رہا ہو تو اسے ہم comparative increase اور decrease بولتے ہیں تو ایسا case میں ہم comparative degree کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے آپ کا adjective can't be plural adjective کبھی plural نہیں ہو سکتے یا بنائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے tooth vrass ہوتا ہے نا teeth vrass teeth vrass ہم use nah adjective foot wear ہوتا ہے foot wear foot wear singular ہو foot wear ہوتا ھیک ہے اب دیکھیں mutual اور common میں کیا انتر ہوتا ہے mutual کیا ہوتا ہے آپ دو friend کے بارے بات کی جا رہی ہو ٹھیک ہے common friend ہوتا ہے نا common friend جب وہاں پہ ہونا چاہیے common friend مطلب دو سے ادھق کی بات کی جا رہی ہو تو دو سے ادھق کی بات کی جا رہی ہو تو ہم common use کرتے ہیں اور mutual دو چیزوں میں use گا جیسے دو person کی بات کی جا رہی ہو وہاں پہ ہم mutual کا جیسے mutual understanding کا مطلب ہو گیا کہ دو لوگ کے بیچ understanding کا ہم mutual understanding بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اور دکھئے countable noun ہوتا less and countable noun ہوتا fewer ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھے گا less lesser list ٹھیک fewer few west آپ کا comparative اور superlative اور positive ڈگری and superlative ڈگری ٹھیک ہے last اب اس chapter کے basic میں ہم last point دکھتے ہیں جیسے sequence of adjective کے بارے میں دکھتے ہیں تو sequence of adjective کے case میں ہم ہے کہ لمبے گھنے کالے وال واسمول نے کیا کمال یہ یاد رکھنا ہے آپ کو مطلب لمبے گھنے کالے وال کے وال یاد رکھنا ہے جو ایک advertisement آت تھا اس سے ہم نے اس سے نکال آیا لمبے گھنے کالے بال تو لمبا کیا ہے آپ کا description ہے sorry لمبا ہے آپ size گھنہ آپ description ہے کالا کیا ہے آپ کالر ہے اور یہ آپ کا noun ہے بال مطلب hair ٹھیک ہے تو اس کا sequence ہوتا ہے opinion size d description a سے age s سے shape c سے color e emotion ٹھیک ہے تو یہ sequence ہوتا ہے تو آپ کو لمبے گھنے کالے بال اگر یاد رکھتے ہیں تو آپ کا complete ہو جائے گا پہلے لمبے گھنے کالے بال کا مطلب لمبا long مطلب آپ size کی بات کی جا رہی یہ description کے بارے میں آپ کا گھنہ اور کالا کا مطلب black مطلب color کی بات کی جائے جیسے my long black hair ٹھیک ہے تو my کے بعد long opinion آپ کا پہلے آئے گا مطلب my long آپ size ٹھیک اس کے بعد black color اس کے بعد hair جو ہے آپ کا noun ہے تو noun کی بھی سے زیادہ adjective سے تو اس کا sequence ہوتا ہے پہلے opinion پھر آپ size ہے color ہے تو color ٹھیک ہے یہاں پہ size ہے size پھر color ہے to color ٹھیک ہے long sharp knife ٹھیک ہے long آپ size ہو گیا sharp ہو گیا آپ کا description and knife ہو گیا آپ کا چاکو تو ایسے sequence ہوگا مطلب ایک ہی noun کا اگر دو adjective سے مطلب اس کے بس بتائی جارہی ہو تو sequence یہ ہوگا opinion پہلے پھر size description age shape color emotion ٹھیک ہے اب پڑھتے ہیں پورے detail میں ایک ایک rule کو ٹھیک ہے adjective سے مطلب adjective کے کچھ difference سے start کرتے ہیں adjective and adjective is a word that qualifies noun or pronoun جیسے میں نے بتا رکھا ہے کہ adjective انہیں بولتے ہیں جو ایسے words جو noun یا pronoun کی بھی سستہ بتائیں جیسے آپ example ہے پہلا big honest beautiful rich verbose ٹھیک ہے آپ کچھ adjective پہچاننے کے طریقے ہوتے ہیں جیسے words ending with full full سے end ہو کوئی word تو ہم اسے مطلب adjective سمجھیں گے جیسے beautiful shameful and careful تو full سے یہ word end ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ adjective ہے اگر کوئی word آپ کا able یا ible سے end ہو تو جیسے enable capable یا advisable تو آپ یہ adjective ہوتا ہے what ending with o us os ٹھیک ہے جیسے adventures advantageous ٹھیک ہے یہ sagacious and continuous ٹھیک ہے اس میں سب o us last سے ہے تو یہ بھی adjective ہی word ending with ic مطلب ایک جیسے materialistic realistic and horrific horrific اسی طرح سے word ending with less le s se end ہو تو ہم اسے adjective سمجھتے ہیں ٹھیک جیسے mindless meaningless harmless word ending with ive se end end ہو کوئی word تو اسے بھی adjective سمجھا جاتا ہے جیسے imaginative inventive offensive preventive پھر اگر ose سے end ہو کوئی word تو بھی ہم adjective سمجھتے ہیں جیسے grandiose verbose ٹھیک ہے degree of adjective کیا ہوتا ہے آپ degree of adjective دیکھتے ہیں degree of adjective کیا ہوتا positive degree comparative degree and super relative degree ٹھیک یہاں پہ ہے super relative degree ٹھیک ہے تو پہلے positive degree پڑھتے positive degree کب کسے بولتے ہیں جب adjective کا پر کسی ایک وقتی وستو یا پدار کی بھی سستہ بتانے کلیک کی جائے تو اسے ہم positive degree بولتے ہیں جیسے good bad beautiful noble big ٹھیک ہے اور comparative degree کا use کب کرتے ہیں جب دو وستو یا دو things کی بھی مطلب compression کی جائے جیسے comparative degree جب کسی adjective کا پریغغ دو noun یا pronoun کے بیچ دول نہ کرنے کی کیا جائے جب کسی adjective کا پریغغ ایک سے ادھک noun یا pronoun میں سے ایک کچ کا چناؤ کرنے کیا جائے تو اسے super relative degree بولتے ہیں best most beautiful novelist widest یا sidest ٹھیک ہے تو یہ super relative degree ہوتا ہے اب دیکھئے کچھ changes دیکھ لیتا ہیں کی کسی جیسے positive degree میں آپ کا smart ہوتا ہے competitive degree میں smarter and smartest super relative degree میں ہوتا ہے اسی طرح long long longest wise wise or wisest hot hottest اسی طرح سب ہوں گے big big biggest dry dry or dire heavy heavier heaviest grey 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 good good will کا آپ کو یاد رکھنا ہے good will کا ہوتا good super competitive better best super relative and comparative degree better bad ill evil comparative degree and super relative degree worst far further furthest latter latter latest latter 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 or latest ہوتا ہے اسی طرح سے latter 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 last ہوتا ہے اسی طرح سے much many much more most ہوتا near nearest near nearest nearest ہوتا اسی طرح near near next ہوتا اسی طرح in inner most up upper most out outer most beautiful more beautiful most beautiful intelligent more intelligent most intelligent difficult more difficult and most difficult हوتا اب دیکھیں اب یہ تو تھے basic اب اس کے rule start کرتے 152 rule کہتا ہے comparative degree کے بعد ہمیسہ than کا پریغ کیا جاتا ہے یاد اس کے آنت میں er ہو رہا ہو اس word کا end er سے end ہو رہا ہو تو ہم than کا use کرتے لیکن یاد adjective ior سے ختم ہو کوئی adjective word وہ ior سے ختم ہو than کا use نہیں کرتے ہیں two کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے جیسے prior prior ior ہے تو two ہوگا senior two ہوگا better er سے end ہو رہا to than hog bigger than hog ھیک ہے اسی طرح سے آپ 150 153 ہے super relative degree سے پہلے ہمیں ایسا article 2 کا پریغ کیا جاتا ہے جیسے بینہ is the most important player in the team ٹھیک ہے most most important ہے most important آپ کا super relative degree ہے اس پہلے 2 use کریں گے اسی طرح س س روز دی is the oldest woman in the city ٹھیک ہے تو یہاں پہ oldest ہے تو oldest آپ کا super relative degree ہے اس سے پہلے ہم 2 use کریں گے the oldest 104 ہے ایک 104 میں یاد ایک ہی وقت یا وست کی دو بیشتہ کے بیچ تول نا کی گئی ہو تو کمپریٹیو ڈگری کا نہیں بلکی مور پلس پوزیٹیو ڈگری کا use کرتے ہیں جو میں نے اوپر بتا رہا ہے آپ کو کی one person two کمپریزن کا case ہے تو ایک آدمی شرسیل اسی کا دو کمپریزن کیا جا رہا ہے تو شرسیل مور سمارٹ دن سٹرونگر ٹھیک ہے تو جیسے this car is more red تو this car is red than black تو نیچے والا یہ آپ کا غلط ہے کیونکہ اوپر والا آپ کا صحیح ہے یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے نیچے والا سب غلط ہے آپ کا ٹھیک ہے جیسے جب بھی ایک آدمی کا دو کمپریزن کی جائے جیسے سمارٹ ہے اور سٹرونگ ہے اسی طرح سے دو کمپریزن ہے یہاں پہ ریڈ اور یہاں پہ بلیک دو کمپریزن کی جا رہی ہے تو ہم اس case میں مور پلس پوزیٹیو ڈگری کا یوز کرتے نا کی کمپریٹیو ڈگری کا تو یہاں پہ دیکھ سمارٹر کا یوز کیا پوزیٹیو ڈگری کا یوز کیا گیا 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 تو یہ آپ کا صحیح ہے نیچے والا گلت ہے اسی طرح سے this car is more red than black تو more پوزیٹیو ڈگری جب بھی ایک پرسن کا دو کمپریزن کیا گیا ہو تو یہ گلت تی سے اوپر والے کو صحیح کرنا چاہیے نیچے والے گلت ہونا چاہیے ٹھیک ہے 155 rule کہتا ہے 155 rule ہے یاد کسی وستو کا کمپریزن اسی کی ٹائپ سے ہو تو compare کرتے ہیں سمعہ ہم exclude کرنا چاہیے iron is harder than any metal ٹھیک ہے تو میں بتا یا نا کی سیم کمپریزن جو سیم type سے ہو ٹھیک ہے تو same type case میں any other کا use کرتے ہیں اور different case میں any use کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں any ہے iron اور metal iron metal سے compression iron بھی تو ایک metal ہی ہے تو same group سے compression کی جاری ہے تو any other use کریں نہ کی any کا تو یہاں پہ صحیح formation جو ہوگا iron is harder than any other metal ٹھیک ہے آگے ہے iron is وہ تو ہو گیا آگے آپ دو comparative یا superlative degree کا ایک ساتھ پریوگ کرنا غلط ہے ٹھیک ہے جیسے آپ more بھی آپ comparative degree ہے smarter بھی آپ comparative degree ہے تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا ٹھیک ہے تو صحیح formation جو ہوگا یا تو یہ ہوگا جیسے he is smarter than you ٹھیک ہے اس comparatively and more آپ دونوں مطلب comparative degree ہے تو آپ ایک ہی کوئی comparative degree کا use کیا جائے گا تو she is comparatively beautiful ٹھیک ہے 157 rule کہتا ہے آپ کا یاد دو adjectives کے ساتھ ایک ساتھ مطق کے ساتھ الگ الگ preposition کیا ہو سکتا ہو تو اپیو preposition کا پڑیو کرنا نہیں آر ہے جیسے ashrima is better and senior to rita ٹھیک ہے better اور senior تو better کے ساتھ than ka use کرتے ہیں اور senior کے ساتھ to ka use کرتے ہیں تو better کے ساتھ بھی use کرنا پڑے گا preposition better کے ساتھ use نہیں کیا گیا تو better کے ساتھ use کرنا پڑے گا ہمیں ashrima is better than and senior to rita ہوگا صحیح formation x on town rule کہتا ہے آپ کا یہ 157 تھا 158 ہے آپ 158 کہتا parallel increase یا decrease ہو مطق relatively جو میں نے بتا relatively increase اور decrease بھالا case تو comparative degree کا پڑیوگ ہوتا ہے جیسے the more electricity we use the higher the bill will be ٹھیک ہے تو parallel increase یا decrease کے case میں comparative degree کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم the کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے the more you learn the more you earn جتنا زیادہ تم کماؤ سکھو گے اتنا ہی زیادہ کماؤ گے decrease ہو اس میں the more comparative degree کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور the کا use ہم comparative relatively increase اور decrease کے case میں بھی کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 159 ہے 159 یاد ایک ہی noun یا pronoun کے لیے انہیک adjectives use کیے گئے ہوتا اس کا جو sequence ہوگا وہ ہوگا size پھر shape پھر age color emotion origin material purpose اس کے بعد noun ٹھیک ہے تو a walking big wooden table ٹھیک ہے تو اس کا صحیح formation جو ہوگا پہلے آپ big walking ہے big ہے and wooden ہے تو پہلے آپ کا big ہوگا مطلب اس کا size ہوگا پھر اس کا آپ کا description ہوگا مطلب کس type کا ہے تو ڈ ہوگا اس کے بعد آپ کا ڈ ہوگا اس کے بعد walking ہوگا اس جگہ پہ آپ کا ہوگا a tall long long size white اور english girl ہوگا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو please like کر دیجے اور share بھی کر دیجے اپنے دوستوں میں تو ایک ویڈیو میں آپ کا پورا adjective complete ہوگیا اب last آپ کے verb اور adverb بچ چکے ہیں تو آپ دونوں ویڈیو کے بعد آپ کا پورا انگلیس grammar complete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر ملتا ہیں اگلے ویڈیو